السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتذہ فضلت الشیخ ابو لاس وحیدی حفظہ اللہ عجلہ علماء کرام اسلامی دینی اور ملی بھائیوں نوجوان دوستوں اور ساتھیوں سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ اس میں مجھ ناچیز کو آپ حضرات کی درمیان آج چند باتیں پیش کرنے کا یہ حسین موقع انعیت فرمڑا اور اس کے بعد میں اسلامی انفارمیشن سنٹر کے تمام ذمہ داران کا بالخصوص برادر عزیز شیخ کفائیت اللہ سنابلی حفظہ اللہ شیخ عبدالشکور مدنی حفظہ اللہ اور ہمارے شاگرد عزیز حافظ انتیاز رحمانی حفظہ اللہ اور دیگر تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر بزار ہوں کہ ان لوگوں نے یہ حسین موقع ایک بہت ہی حساس انوان پر تمام علماء کے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے جامعہ مسجد اعلی حدیث بائیک اللہ کے احتمام سے فراہم کیا اللہ حرب العالمین آپ تمام لوگوں کی خدمات کو اور آپ تمام لوگوں کی جہود اور کھاویشوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے پروگراموں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی سہادت اور توفیق عطا فرمائے مختصر وقت میں جو چند باتیں مجھے آپ حضرات کی خدمت میں گوشے گزار کرنی ہیں اس کا عنوان ہے عدد کے اقسام اور اس کی حکمت ہے آپ نے طلاق کا خلا کا اور اسی طریقے سے بچوں کی کفالت اور حضانت کا مسئلہ سماد کر لیا اسلامی شریعت بہت ہی مناسب اور ہر زمان اور مکان کے لیے بہت ہی پرفیٹ اور سائنٹیفک شریعت اللہ حرب العالمین نے جتنے بھی احکام ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اس زمانے کے لیے مناسب تھے بلکہ ہر زمانے کے لیے وہ مناسب ہیں اور انشاءاللہ تا قیام قیامت اللہ حرب العالمین کا یہ حکم ہر زمانے کے لیے اسی طریقے سے مناسب رہے گا جیسے اللہ حرب العالمین نے اس کا ہمیں اور آپ کو قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادث مبارکہ کے ذریعے سے اس کا حکم ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا میرے سامنے جو موضوع ہے وہ عدت ہے عدت کا معنی عربی زبان میں سمار کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو گننا حساب لگانا عربی میں کہا جاتا ہے عدد الشیعہ عدن و عدتن اسی لئے فقہ کرام نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں یعنی عدت اس پیریٹ کو اس مقررہ مدت کو کہا جاتا ہے جسے ایک عورت اپنے شوہر سے جدائی کے بعد گزارتی ہے چاہے جدائی طلاق کی وجہ سے ہو چاہے جدائی جو سایتا ہے جدائی فسخے نکاح کی وجہ سے ہو تو ایک عورت جس کا طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کی وفات ہو جائے یا وہ عورت زندگی کی پریشانیوں کی وجہ سے خود ہی اپنے شوہر سے خلا لے لے یا جدائی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ عدت اس عورت کے لیے گزارنا شرعی اعتبار سے ضروری ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا سراحتاً حکمتہ فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا حکمتہ فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے اس عورت کے بارے میں بیان فرمایا جسا عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے وہ شار مہینہ دس دن تک عقدت گزارے ایسے ہی متلقہ عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکمتہ فرمایا تفصیل میں ناجاتے ہوئے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک بھی سنا دیتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ کسی بھی مومنہ خاتون کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مئیت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوگ کے طور پر گزارے سوائے اپنے شوہر کے شوہر پر وہ چار مہینہ دس دن تک سوگ کے طور پر گزارے گی جو عدد کی پیریڈ ہے عدد کی مدد ہے اور ایسے ہی اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری حدیثیں ہیں جسے آپ کتب حدیث کے اندر پڑھ سکتے ہیں علماء امت نے خصوصی طور پر اسی لئے ان دلائل سریحہ کی روشنی میں اس معاملے پر اجمع نقل کیا ہے کہ ایک عورت کے لئے عدد کا گزارنا با اتفاق تمام مذاہب تمام علماء اور فقہ کے واجبہ اور ضروری ہے علماء امن منظر رحمہ اللہ اپنی کتاب علی علماء کے اندر نقل کرتے ہیں وَلَا خِلَافَ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ فِي وَجُوبِ لِعِدَّةِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى الْمَرَأَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا کی تمام اہلِ علم کے درمیان عورت پر عدد کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا تو یہ شریعت کا حکم ہے شریعت کا کنسپٹ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف اسلامی شریعت میں ہے قدیم عدیان میں یہودیوں کے یہاں بھی مسیحیوں کے یہاں نصرانیوں کے یہاں بھی اور دنیا کے جو دیگر عدیان ہیں وہاں بھی اس طرح کے پیریٹ کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر یا اسی طریقے سے جو آج کے جمہوری قانون ہے اس میں بھی اس طرح کے قوانین کا تذکرہ ہے اور پایا جاتا ہے بعض عدیان میں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہ مقرر ہے کہ وہ عورت ایک سال تک انتظار کرے گی بعض لوگوں کے یہاں دس مہینے تک انتظار کرے گی اللہ رب العالمین حکمتوں کو بہتر جانتا ہے اللہ رب العالمین نے یہاں اسلامی شریعت میں ایسی عورت کے لیے چار مہینہ دس دن تک انتظار کی مدت کو مقرر فرمایا اب آئیے دیکھیں کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں اسلام کا جو قانون اور لا ہے وہ بہت ہی سائنٹی فکہ اور پرفیٹ ہے ہر زمان اور مکان کے لائق ہے اور اس میں کوئی نے کوئی حکمت ضرور ہے سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے عمر تعبدی ہے ہمیں اور آپ کو اللہ کی بات کو ماننا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور دوسرا جو خاص مسئلہ عدد کا ہے علماء جانتے ہیں کہ عدد کی پیریٹ کو اسلامی شریعت نے اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ نسل انسانی کی حفاظت کی جا سکے جسے عربی میں استبراء رحم کہا جاتا ہے عورت کے رحم کو پاک اور صاف بنایا جا سکے پہلے شوہر کے نطفے سے پاک اور صاف ہو جائے اور اگر پتا چل جائے کہ حمل ہے بچہ ہے تو پھر وہ انتظار کرے گی یہاں تک کی بچے کی بلادت ہو جائے تاکہ نصبوں کا خلط اور ملت نہ ہو اختلاط نصب نہ ہو اختلاط انصاب نہ ہو تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکمتہ فرمایا ہے اللہ محمد القیم رحمہ اللہ نے اس لسلے میں بہت پیاری بات لکھی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے رحم مادر کی پاکی کا علم ہوتا ہے اور یہ مقصد بھی ہے کہ رحم مادر میں دو یا اس سے زیادہ لوگوں کا نطفہ بے ایک وقت اکٹھا نہ ہو تاکہ اس کی وجہ سے حسب و نصب میں اختلاط اور فساد نہ پیدا ہو جائے اور اس میں بہت ہی فساد و بگاڑ ہے جسے شریعت اور عقل دونوں مٹانا چاہتی آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی شریعت کا پورا ارتقاض نسل کی حفاظت پر ہے حسب کی حفاظت پر ہے اور دنیا کے لوگوں کو اشتباہ سے بچانا ہے تاکہ کسی آدمی کو یہ اشتباہ نہ ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے جس کے نتفے سے اس بچے کی ولادت ہوئی ہے اس لئے اسلام نے یہ مقرر کیا کہ ایک عورت جب دوسری شادی کرنا چاہتی یہ کرنا پڑے گا طلاق کے بعد یا خلا کے بعد یا شہر کے وفات کے بعد تو پہلے شہر سے اس کا رحم بالکل پاک اور صاف ہو جائے اور کلیر ہو جائے اور جدید ٹیکنالوجی بھی اس کا بہت ہی سپورٹ کرتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤ مصر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر رفیق مصری جنہوں نے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا اور اپنے ایک بہت ہی عظیم مقالہ علیہ جاز العلمی فی عدت المطلقہ کے اندر لکھا ہے کہ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرد کے نتفے میں باسٹھ قسم کے پروٹین ہوتے ہیں اور یہ ہر مرد میں الگ الگ نویت کے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہر مرد اپنے بیوی کے رحم یعنی بچے دانی میں ایک الگ بسما یعنی نشان اور چھاپ چھوڑتا ہے اب اگر یہ طلاق کے فوراں بعد بغیر استبرائے رحم کے شادی کر لیتی ہے تو کبھی رحم میں ایک ساتھ دو نتفوں کے الگ الگ چھاپ کی وجہ سے عورت کا انصر جیسی بیماری میں مقتلا ہو سکتی ہے اور جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے آپ اللہ کی حکمت دیکھئے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو عورتوں کو لگایا ہے کہ تین حیث گزاریں تین مہینہ گزاریں کا جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ طلاق کے بعد پہلے حیث سے 32 سے 35% اور اس کے بعد دوسرے حیث سے 62% اور تیسرے حیث سے 99.9% رحم میں موجود پہلے مرد کے نشان اور چھاپ ختم ہو جاتے ہیں اور اس طرح عورت کا رحم پہلے شوہر کے بسمات سے پاک ہو کر کے دوسرے بسمات کے استقبال کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی حکمت اور ایسے ہی بہت سارے فقہ اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس میں عقد نکاح کی عظمت اور بلند شان ہے اور عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس میں اظہار تاثف اور ملال بھی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر پر سوک کے طور پر اس بات کا اظہار کر سکے اور ایسے ہی چار دن اور دس دن کے فلسفے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے آئیے عدد کی ذرا قسموں پر نظر ڈال لیتے ہیں جو اس عنوان کا ایک اہم پہلی فقہ کے تفصیلات کے مطابق عدد کی کل نو قسمیں بنتی ہیں عدد گزارنے والی عورتوں کی کل نو قسمیں پہلی قسم وہ عورت ہے جس پر کوئی عدد نہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو مجامعات یا ملاب کے بغیر طلاق دے دے تو اس پر عدد نہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المومنات سنمتلقتموہنہ من قبل انتمسوہنہ بغیر ملاقات کے شادی کے بعد طلاق ہو جائے فما لکم علیہنہ من عدد تو اس پر کوئی عدد نہیں دوسرے نمبر پر وہ عورت ہے جو حالت حمل میں اس کی مدت وضع حمل ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ عدد گزارے گی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اس صورت میں یہ عورت چاہے متلقہ ہو چاہے متوفہ انہا زوجوہا ہو جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا کوئی بھی عورت ہو اس کی مدت یہی وضع حمل اگر بچہ ہے تو بچہ پیدا ہو جائے گا تب وہ عدد سے باہر نکلے گی تیسرے نمبر پر وہ عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی دو شکل ہے یا تو وہ عورت حمل سے ہو جیسا کہ میں نے ابھی ذکر فرمایا تو اس کی مدت وضع حمل ہے اور یا تو وہ عورت حمل سے نہیں ہے اس صورت میں چاہے عورت مدخول بیہا ہو شوہر سے ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس کی عدد شوہر کی وفات کی وجہ سے چار مہینے دس دن ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی سراحت کی ہے چوتے نمبر پر وہ عورت ہے جو متلقہ مدخول بیہا ہے جسے حیث کا خون آتا ہے اس کی عدد تین حیث ہے حیث کا خون آتا ہے حیث کا خون بند نہیں ہے تو اس کی عدد تین حیث ہے جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقْرُو لفظ قرآن کے سلسلے میں فقہ کا اختلاف ہے لیکن راجع قول یہ ہے کہ یہاں قرآن سے مراد حیث ہے نمبر پانچ پر وہ متلقہ عورت ہے جسے حیث نہیں آتا حیث نہ آنے کی وجہ یا تو اس کی عمر زیادہ ہے حیث بند ہو چکا ہے اور یا تو وہ صغیرہ غیر بالغہ ہے چھوٹی بچی ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدد تین مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَاللَّا اِيَسْنَ مِنَ الْمَحِيدَ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ الْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ سَلَا سَتُ عَشْهُرُ وَاللَّا اِلَمْ يَحِزْ جو عورتیں حیث سے مایوس ہو چکی ہے جن کو فقہ کی استلاح میں آئیسہ کہا جاتا ہے اور وہ عورتیں جنہیں حیث نہیں آتا ہے یعنی صغیرہ غیر بالگا ہے ان کی عدد تین مہینے نمبر چھے وہ عورت جس کا حیث سنی یاس سے پہلے بند ہو جائے اور اس کا سبب معلوم نہ ہو سکے تو ایسے صورت میں امام شافیر رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قضیہ آیا اور انہوں نے انسار و مہاجرین کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا اور امام شافیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم کی حد تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ایسے عورتوں کی عدد ایک سال ہے نو مہینے برات رحم کے لیے اور تین مہینے سنی یاس کے لیے یعنی کل بارہ مہینے ایک سال تک ایسی عورت عدد گزارے گی نمبر ساتھ مفقود الخبر شوہر کی بیوی کا مسئلہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کہیں چلا جاتا ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے نہ اس کی موت کا پتہ چلتا ہے نہ اس کی حیات کا پتہ چلتا ہے اور بیوی کو اس سلسلے میں بہت ہی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ بن جاتا ہے اس کے زندگی کا فیصلہ کیا جائے یہ مان کر کے کہ شوہر زندہ ہے عورت اس کے ساتھ رہے یا اس کے موت کا فیصلہ کیا جائے کہ وہ مر چکا ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہے تو عورت کو چھٹی دی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں فیصلہ کیا کہ چار سال تک عورت انتظار کرے گی اور اس کے بعد وہ عدت الوفاق گزار کر کے آزاد ہو جائے گی تاہم فقہہ نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ یہ قاضی شہر کے اوپر ہے کہ وہ اس سلسلے میں اجتہات کریں اگر قطعی علمی سے پہلے ہو جائے کہ شوہر مفقود ہے یعنی میت کے حکم میں ہے وہ کہیں جنگ میں یا لڑائی میں مر چکا ہے یا مارا جا چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا علمہ ابن قیم رحمہ اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اسی فیصلے کو مفقود الخبر شوہر کی بیوی کے سلسلے میں راجع قرار دیا نمبر آن پر خلا لینے والی عورت یہ آج کل ہمارے یہاں بہت پیش آتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے تنگ آتی ہے اور آج جو مسلم پر رسول اللہ کے مسائل ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق بھی دینا نہیں شاہتا ہے یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ اس پر اس کانفرنس میں شاید گفتگو ہوئی ہوگی اور اگر گفتگو نہ ہو تو ہمارے عجلہ علمہ گفتگو کریں عورتوں کو معلق رکھ کر کے چھوڑا جاتا ہے وہ رکھنا بھی نہیں چاہتا ہے اور طلاق بھی نہیں دینا چاہتا ہے کہ اگر میں طلاق دوں گا تو عورت دعویٰ دائر کرے گی کوٹ میں یا پولیس کے یہاں تو میری جان پھسے گی میں مشکل نہیں پڑھوں گا یہ معلق رکھنا بھی شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے ایسی صورت میں عورتوں کے لئے اس بات کی شریعت میں اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے خلا لے لیں تو خلا لینے والی عورت کی عدد ایک حیز ہے اور اگر وہ حاملہ ہے تو جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا حضرت ربیہ بنت معاویز رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لے لیا تو مسئلہ دریافت کرنے کے لئے آئی کہ میں کیا کروں فَأُمِرَتْ أَن تَعْتَدَّ بِحَيْدَتٍ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو کہ ایک حیز کی مدت گزار کر کے وہ عدد پوری کر لیں اور یہ استبرائے رحم کے لئے ہے تاکہ رحم کے بارے میں کلیر ہو جائے کہ اس میں پہلے شوہر کا نتفاہ ہے یا نہیں ہے وہ حمل سے ہے یا نہیں اور اگر حمل سے ہے معلوم پڑ جائے گا تو اس کی مدت وضع حمل ہے اور ایسی ہی دوسرا واقعہ بھی پیش آیا اسی طریقے سے نمبر نو پر فقہاں نے انہا عورتوں کو ذکر کیا ہے جو اگرچہ نکاح کے ذریعے سے کسی کے عقد میں نہیں آتی ہیں لیکن کبھی بچے کی پیدائش کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے زناکاری کی وجہ سے جو گناہ کبیرہ ہے یا اسی طریقے سے عورت حمل سے ہو جاتی ہے بغیر نکاح کے تو فقہاں نے اگرچہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بغیر شرعی نکاح کے کسی بھی اس طرح کے مسئلے میں کوئی عددت نہیں ہے تاہم بعض دیگر فقہاں نے نکاح کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ استبرائے رحم سے متعلق ہے ظاہر سی بات ہے اس کا کسی لڑکے سے ملاپ ہوا ہے کسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کے جیسے معاملات ہوئے ہیں بغیر شادی کے تو اب مسئلہ وہاں استبرائے رحم کا ہے کہ اس کے رحم میں بچہ ہے یا نہیں ہے یا نکاح کا مسئلہ نہیں رہ گیا اسی لئے کہا ہے کہ وہ بھی ایک حیض کی مدت عدد بزارے گی اور اگر حمل سے ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ شادی نہیں کر سکتی یا اس کا پتہ لگائے جائے گا تو یہ کل نو طرح کی عورتیں ہیں جن کا تذکرہ فقہاں نے اپنی کتابوں میں عدد کے تعلق سے ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین ان تمام حکمتوں کو بہتر جانتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کو عورتوں کو ہمارے سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ جو مسلم پرسن اللہ کا مسئلہ ہے اسے نفسیات کا مسئلہ نہ بنائے ہوائے نفس کا مسئلہ نہ بنائے انانیت کا مسئلہ نہ بنائے یہ شریعت کا مسئلہ ہے اگر شریعت نے کہا ہے کہ چار مہینہ دستن گزارنا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کے طور پر ہے اللہ کی اطاعت کے طور پر ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کیا چیز بہتر اور بہتر ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ اس کا حکم دینے والا ہے اس لئے ہم اس کے سلسلے میں قیاس آرائی نہ کریں بہت ساری ہماری مسلمان ماں اور بہنیں جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں اتنی موٹی موٹی فائلیں لے کر کے کوٹ اور کچھری میں چلی جاتی وہاں دعویٰ ٹھوکتی ہیں اور دعویٰ ٹھوکنے پر وقلہ کے ذریعے سے اور وکیلوں کے ذریعے سے سرات کیس سائل کیا جاتے ہیں پھر اس میں نعوذ باللہ اسلام کے خلاف بھی حملے کیا جاتے ہیں یہی مسلمہ عورت اسلام کے خلاف بھی حملے کرتی ہے جب وکیل کہتا ہے کہ تین طلاق کا میٹر تو آپ کے اسلام کو حد میں نہیں مانتی اس کو آپ کیس دائر کیجئے اور قانون کے حساب سے آپ چلیے میرے دینی بھائی اور دوستو یہ اللہ کا معاملہ ہے یہ عبادت کا معاملہ ہے یہ اطاعت کا معاملہ ہے اگر اپنے مسلم پرسنللہ کو ہم اور آپ تسلیم نہیں کریں گے تو کون اسے تسلیم کرے گا اگر ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں ہمارے گھر کی بہوئے شادی شدہ عورتیں نہیں تسلیم کریں گی اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے تو اسے کون مانے گا یہ مسلم پرسنللہ مسلم پرسنللہ رہ جائے گا اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نکاح طلاق شادی بیاء وراست کے مسائل میں ہم مسلم پرسنللہ کو خود ہی آگے بڑھ کر کے فالو کریں ہمارے بچیت کے امام صاحب شہر کے قادی صاحب مفتیان علماء کرام جو آپ کو فتوہ دے اللہ کے لیے کہ اسی میں بہتری ہے اگر نکاح باقی رہتا ہے تو اللہ جانتا ہے اسی میں بہتری ہے اگر نکاح باقی نہیں رہنے والا ہے طلاق ہو رہی ہے تو اللہ جانتا ہے کہ اسی میں بہتری ہے اگر عورت خلا لے رہی ہے تو اللہ جانتا ہے اجازت دی ہے اسی میں اس کے لیے بہتری ہے یہ سمجھ کر کے ہم اور آپ مسلم پرسنللہ کو اللہ کے قانون کو مال لے تو دنیا کے اندر کبھی ہمارے اور آپ کے خلاب کوئی ظلم کا معاملہ پیش نہیں آئے گا اللہ عرب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عرب العالمین ہم تمام لوگوں کو شریعت کے مسائل کو کتاب سنت کی روشری میں سمجھنے اور اس پر اپنے گھروں میں عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے وصل اللہ علیہ مبینا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ